ایک ہمارے دوست ہے وہ اپنی فیملی کو لے کر چوتھی بار عمرے پہ جا رہے تھے تو اسے محلے میں سے ایک بندے نے کہا یار عمرہ تو نفل ایک بار ہو گیا تم دوسری تیسری بار 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 جا رہے ہو اچھا ہے یہ پیسے تم کسی غریب کے گھر دے دو میں نے اسے کہا یہ بات تو بہت اچھی ہے لیکن اس بات میں غلازت چھپی ہوئی ہے وہ میں تجھے نکال کے دکھاؤں گا کہتے ہیں وہ کیا میں نے کہا جس بندے نے تجھے کہا ہے اس سے پوچھ تیرے بچوں کے پاس دو دو لاکھ کے سیٹ ہیں ان کے ہاتھ میں آئی فور اور سمسنگ کے سیٹ ہیں گلیکسی نوٹ ٹین کے سیٹ ہیں جو ڈیٹ لاکھ کا آتا ہے اس نے کبھی سوچا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یہ ڈیٹ لاکھ کا سیٹ دلانے سے پہلے کسی غریب کو پیسے دے دوں اس نے تو نہیں سوچا کیوں کیوں نہیں سوچا اس کے دل میں بیٹے کے سیٹ کی عظمت ہے اے کاش اس کے دل میں بیت اللہ کی عظمت ہوتی روزہ رسول اللہ کی عظمت ہوتی تو تجھے یہ جملہ نہ کہتا میں مانتا ہوں غریب کی امداد کرنی چاہیے لیکن اس کو قابط اللہ سے مقابل کیوں لاتے ہو اس کو روزہ رسول اللہ کے مقابل کیوں لاتے ہو یہ کمپیٹیشن آج اور عمرے کے ساتھ کیوں کرتے ہو ایک بندہ کہنے لگا کہ مسجد میں سیمیٹ کی بوری دینے سے پہلے کسی غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دے دو میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے لیکن یہ بھی کہو کسی موبائل کی دکان پہ چڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا گھٹکا لے کر کسی غریب کے گھر میں دے دو آپ دنیا پہ پیسے لگائیں وہ آپ کو کچھ نہیں ہے آپ کسی نوکری کے لیے بیس بیس لاکھ کے لالچ میں رشوت دے دیں وہ آپ کو نظر نہیں آگا جو بچہ آپ کا رشوت لے کر عوضہ حاصل کر رہا ہے کل یہ بندہ بیٹھ کے آپ کو جو انا کرپشن سے پاک کام کر کے دے گا جو آج پیسے لگا رہے ہیں اس نے کل نہیں نکالنے کیسی جو انا کیا کہتے ہیں ہماری سوچ ہو گئی ہے کس تنظلی کام شکار ہو گئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ ٹھیک کام ہے میرے دوستو ایک بندہ آج اور عمرے پہ جا رہا ہے تو یا نفل پڑ رہا ہے نا تو نفل کیوں نہ پڑے نفلی حجمی ہوتا ہے نا تو آپ مجھے بتائیں اگر کوئی زوار کی رکعت نماز کے بعد ٹھہر کے بیس رکعت نماز نفل پڑے آپ اسے کہیں گے کیوں روک رہے ہیں جو اپنے بچے کو لے کر جا رہا ہے پھر کسی غریب کے گھر بوری پہنچا دو یہ تجھے اب خیال آیا یہ خیال دو چار وقتوں میں چلتا ہے نمبر ایک آج عمر میں کے موقع پہ نمبر دو قربانی کے موقع پہ جب قربانی زبق ہی جاری ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے آپ قربانی لے رہے ہیں کیا ضرورت ہے آپ خام خاصے جو ہے نا کہتے ہیں یہ بکرہ لے رہے ہیں جانور لے رہے ہیں ہر وقت بندہ کوشت کھاتے ہیں ہمارے فریزر ہمارے فریج بھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ پیسے کسی غریب کے گھر دے دو میں نے کہا یہ نعرہ بہت اچھا ہے اندر چھپی ہوئی غلازت ہے ہیڈن شپ ہے وہ کیا ہے میرے دوستو عبادت عبادت ہوتی ہے جیسے غریب کے گھر میں دینا عبادت ہے حضرت عیشہ فرماتی ہے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ نے فرمایا اندین دنوں میں اندین دنوں میں جن دنوں میں جانور زبا ہوتے ہیں اللہ کو اور نیکی اتنی قبول نہیں ہے جتنے جانور کے خون بانا قبول ہے یہ بھی تو ہر ایک ہے مَا عَمِلَ آدْمِيٌّ مِّنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِّنْ اِحْرَاقِ الدَّمِ فرما اندینوں میں احراقِ دم احراق کیسے کہتے ہیں احراق کا معنی ہے مجھے پانی دی کھا یہ گلاس ہے نا میں کوئی میں ویٹا نہ دی میں پانی رڈ ہے اس عربی میں کہتے ہیں احراق یوں پانی اور خون کا بینہ فرمایا مِن احراقِ دم جتنا خون بہے گا نا ایسے اتنا خون بینہ اللہ کو تمہاری باقی عبادتوں سے اس دن میں زیادہ اچھا اور زیادہ پسندی دائے یہ حضور الاسلام کا فرما میرے ایک دوست ہے انہوں نے ایک بیل لیا کراچی میں اس بیل کی قیمت تین لاک روپے تھی انہیں کہا اللہ کے راہ میں پیسے زیادہ خرچ کرنے چاہیے میں نے کہا سلام ہے آپ کی سوچ کو لیکن تھوڑا سا ایڈیشن کر لیں عجیب ہو کیا میں نے کہا آپ ایسا کرتے اس ایک بیل کی جگہ آپ بیس بکرے لے لیتے تو جتنا ایک بیل کا خون بہے گا نا اس سے زیادہ بیس بکروں کا خون جائے گا اللہ کیاں اس سے بڑھ کے زیادہ عبادت ہو جاتی اور پھر غریبوں کے گھر زیادہ چولے جل جاتے آپ نہ استعمال کرتے آپ کسی اور کو دے دیتے ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جیسے بکرے میں تین ایسے کرنے ہیں نہ ایک اپنے لیے ایک رشتہ داروں کے لیے غریبوں کے لیے وہ سمجھتے ہیں ہر بکرے میں کرنے ہیں یار ایک بندہ بیس بکرے کر رہا ہے تو ایک اپنے پاس رکھ لیں انہیں اس کسی کو دے دے نہ اللہ کے لیے ضرور نہیں ہے ہر بکرے تو تین ایسے کرنے ہیں یہ تو مستحب کام ہے کرو یا نہ کرو کوئی سارا اپنے پاس بھی رکھ لیں پھر بھی نیکی تو ہو گئی نا تو نیکی میں بھی ہمیں بعض وقت دکھلاو آ جاتے کہ لوگ کہیں گے ترہی لکھ دہ ڈاؤند گدس چل جان چھٹی بکرہ چھکرہ ترہ ڈاؤند جل اللہ بمین گیا تو نیکی کریں اس نیکی کو بچا کے رکھیں ہمارے دو دشمن ہیں دو ایک شیطان ہے اور ایک خناس ہے شیطان کے ساتھ ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان سے جب ہم قرآن شروع کر رہے ہوتے ہیں اور خناس سے پناہ مانگتے ہیں جب ہم قرآن ختم کر رہے ہوتے ہیں فرمائے ایک خناس ہے ایک شیطان ہے شیطان کا کیا کام ہے نیکی کرنے نہیں دیتا اور خناس کا کیا کام ہے نیکی بچنے نہیں دیتا خناس نیکی کرنے نہیں دیتا نہ کرو نہ کرو چھوڑ دو چھوڑ دو اگر بندے نے شیطان کی خواہشات پہ پاؤں رکھ کے نیکی کر لی اب شیطان کا کام ختم اب خناس کا کام شروع خناس کون ہے جو اس نیکی میں ریاکاری پیدا کر کے نیکی بچانے نہیں دے گا تو نیکی کریں بھی اور نیکی بچائیں بھی بڑی بات نیکی کرنا نہیں ہے بڑی بات اپنے ساتھ نیکی کر کے قبر میں بچا کے لے جانا ہے تو تین لاکھ کے بیل لے کر میں نے کہا آپ نے تو اپنی نیت پر بکرہ چھوڑا پھیر دیا کیا بچا تو آپ اچھا تھا اس سے بکرے لے لیتے آپ کسی غریب کو جا کے ایک بکرہ دے دیتے تیار میری طرف سے تو قربان ہی کر لے تو تین لاکھ بھی آپ کا لگ جاتا لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگ سمجھتے اس میں نام و نمود نہیں ہیں یاد رکھیں اس چیزوں میں ریاکاری کرنا یہ شرق اسغر ہے شرق اسغر کا معنی چھوٹا دکھلاوا ہے اس سے بندہ مشرق نہیں ہوتا کافے نہیں ہوتا لیکن نیکی برباد ہو جاتی ہے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو شیطان آپ کو کہے گا نماز نہ پڑھیں وہ آپ کو مسیح نہیں آنے دے گا لیکن اگر آپ نے قوت ایمانی سے شیطان کی گردن پہ پاؤں رکھ کے مسیح آگئے تو آپ کو دنیا کی باتوں میں لگا دے گا آپ کو فضول باتوں میں لگا دے گا آپ کو ادھر ادھر کر کے نوافل نہیں پڑھنے دے گا پڑھنے دے گا تو سو خیالات اور ہوں گے پھر بندہ بھول جائے گا تو چھوڑ دے گا اب شیطان کا کام بند اب خناص کا کام شروع ٹاور ہے نا ٹاور ٹاور کا کیا کام ہے سگنل کی سپلائی آپ کبھی ہیلز ایریا میں سفر کرے نا پہاڑی علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں جہاں ٹاور کی سپلائی رک جائے نا تو وہاں آگے بوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں بوسٹر کا کیا کام ہے مین ٹاور کی سپلائی کو آگے بھیجنا جہاں ٹاور نہیں پہنچ چکتا وہاں بوسٹر کام کرتا ہے شیطان کا کام ہے باہر باہر رہ کر کام کرنا مسجدوں کے اندر نہ آنا مسجد کے اندر اس نے اپنے بوسٹر لگائے ہیں جنہیں خناص کہتے ہیں جو ہمیں دنیا کی باتوں میں لگا کہ ہماری باتوں کو برباد کر جاتے ہیں تو اسی لئے مین ٹاور سے بچیں اور بوسٹر سے بچیں تو میں بات کر رہا تھا حاج اور عمرے کی تو ہر دوست اس بات کی کوشش کرے کہ میں عمرہ کر لوں آپ عمرہ چار دن کا کر لیں تین دن کا کر لیں پانچ دن کا کر لیں نہ کریں نا ایک مہینے کا آپ کے پاس وہاں ہوتیل کی خرچ اخراجات نہیں ہیں تو پانچ دن کا عمرہ کر لیں چار دن کا کر لیں تین دن کا کر لیں میں ایک بات کہوں آج نوجوان کی جیب میں جو موبائل ہے نا جو نوجوان کی جیب میں موبائل ہے اس کو بیچ دیں اس کے ایک ہفتے کا عمرہ ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا کوشش تو ہونی چاہیے تھوڑی سی بندے کو سمجھتے ہونی چاہیے تھوڑا سا خیال تو ہونے چاہیے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے فتن کیا صورتیں آج ہماری ہو گئی ہے ہم اپنے نبی کا روزہ دیکھنے کے لیے اور نبی کی قبر پر سلام پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ایک خاتون کا مجھے ایک دن میں تین بار فون آیا میرے گھر میں یہ مسئلہ ہیں یہ مسئلہ ہیں یہ مسئلہ ہیں میں نے اس کا کوئی صدقہ کیا کرو کہتے ہیں کچھ بچوں تو صدقہ کرو میں نے کہا کیا بچا جو پیسے آتے ہیں بچوں کی فیسوں میں چلے جاتے ہیں دودھ کی بلوں میں چلے جاتے ہیں بجلی کی بل میں چلے جاتے ہیں انٹرنیٹ کی بل میں چلے جاتے ہیں میں نے کہا اور کچھ نہیں رہتا کہتے ہیں جی نہیں میں نے کہا بہن ایک بات پوچھوں جی میں نے کہا آپ کے کان میں کانٹے ہیں کہتے ہیں جی ہیں میں نے کہا ان کی قیمت یہ ڈیٹھ لاک میں نے کہا اس کو بیچ کے ایک عمرہ کر لے یہ کیوں ہم مردوں نے گھر میں جا کے دین کی دعوت نہیں دی ہم جب دین کی دعوتیں دیں گے اور گھر میں بات کریں گے یقین مانے بعض قواتین تو ہمارے مردوں سے بھی آگے ہیں مردوں سے بھی آگے ہوتی ہیں اگر ان کو دین کی باتیں سمجھا دی جائے تو حج اور عمر کا یہ رواج ڈالیں اپنے ہاں اس کی ترتیب ڈالیں عادت ڈالیں حج فرض ہے تو کریں اور حج فرض ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے پھر بندہ اپنے بھائی کو کرا لے اپنی ماں کو کرا لے بین کو کرا لے کسی اور کسی غریب کو کرا لے یا عمرہ ہے تو کم از کم ایک دو سفر بندہ کر کے آئے دلی حالت بدل جائے گی